ہماری کائنات ہماری نئی سے نئی ویڈیو پہنچتی رہے آج کی موجودہ سائنس کے مطابق ہماری کائنات ایک بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی اس سے پہلے طاقت اور وقت کا کوئی وجود نہ تھا مگر قرآن کریم نے اس کا اصف کر چودہ سو سال پہلے ہی کر دیا جب انسان کسی قسم کا سائنسی تجربہ نہیں رکھتا تھا اور آج اکیسویں صدی اسے سچ مانتی ہے آج کی موجودہ سائنس کے مطابق یہ چیزیں تخلیق کی گئی ہیں کائنات کی ایسی مشان دریافت کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جھلے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا بے شک چودہ سو سال قبل اس کی تخلیق کے بارے میں اس کا بنانے والا یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے بگ بینگ کے مطابق سائنس کہتی ہے کہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ تمام کہکشائیں مسلسل ایک درسل سے ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر یا سپیڈ آف لائٹ سے دور ہوتی جا رہی ہیں یعنی ہماری کائنات ایک گبارے کی مانن پھیل رہی ہے اور ایک وقت کے بعد اس کائنات کا احتتام ہو جائے گا کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شیعہ کو اپنے متعین وقت کے مطابق موت ضرور آنی ہے ان دریافتوں کے بعد سائنس دنیا کے خاتمے کا بھی نظریہ رکھتی ہے جسے بگ بینگ کے مقابلے میں بگ کرنچ کا نظریہ کہتے ہیں جس کے مطابق ہماری کائنات ایک مخصوص حد تک پھیلنے کے بعد واپس سمٹنا شروع ہو جائے گی اور ایک ایسے نکتے میں بند ہو جائے گی جہاں سے کائنات کی شروعات ہوئی تھی بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ دن قیامت کا ہوگا اور کائنات کے خاتمے کے مطالق اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تو مار میں اوراک لپیٹ دیے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کر دیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور پورا کر کے رہیں گے کائنات کی تخلیق اور خاتمے کا جو نظریہ سائنس آج پیش کر رہی ہے وہ اللہ رب العالمین نے چودہ سو سال قبل قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کر دیے ہیں مگر یہ لوگ پھر بھی اس سے صفادہ حاصل نہیں کرتے بے شک کائنات کے رازوں کو اس کے بنانے والے یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا موسیقی